بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام پروفیسر ڈاکٹر آتو شیخ خان ہے میں پروفیسر کارڈیوجی ہوں یہ ویڈیو ان تمام مریضوں کے لیے بنائے جاری ہے جو رمضان میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور دل کے مریض ہیں ہم مریضوں کو تین کیٹیگریز میں ڈیوائٹ کرتے ہیں یعنی مائل مانڈین سیور کنڈیشن کے اندر مائل مریض جو دعاوں کے ساتھ سٹیبل ہیں جن کا انجینہ سٹیبل ہے ان کو دوائیں زیادہ کھانے کی زور پشیلی آتی ہیں اور اپنے ڈاکٹر کی بات عمل کرتے ہیں وہ بلا خوف و خصر اپنا روزہ رکھ سکتے ہیں وہ مریض جن کو تکلیف ہو رہی ہے بار بار یا ان کو دوائیں لینے کی زور پشیلی آتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کے مشورہ کے بعد عمل کریں ہے کہ وہ اجازت دیتے ہیں تو روزہ رکھیں نہیں نہیں رکھیں تیسی کہتی وہ جو کہ سیوٹ کلیزیز کرا تھی ہے یعنی ہائٹ ڈگری کامپلیکیشن کے ساتھ یعنی جن کا رسینٹلی انجو پلاس کی ہوئی ہے رسینٹلی بائی پاس ہوا ہے یہ رسینٹلی ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا ان کی شوگر ان کنٹرول ہے یا ان کو کوئی اور میٹکل ایکوٹ میٹکل پرولم ہے ان تمام لوگوں کو عزت رکھنے کی اجازت نہیں ہے اس کے لیے آپ ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں ایسے تمام مریض جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کو اپنی ڈائیٹ کا اپنے معمولات کا خیال کرنا چاہیے جو ان کے معمولات پہلے تھے وہ ابھی بھی کنٹنیو رہیں گے یعنی کہ واق کرتے رہیں گے اپنی خوراق کا خیال کریں گے اس خوراق میں تماموں چیزیں شامل ہوں گی جو کہ پہلے وہ کھاتے تھے کوئی خاص مخصوص خدا کھانے کی ایسا ضرورت نہیں ہوتی ہے سوائے تلیوی چیزوں کو مرغن اتنا کو اور بہت زیادہ چیزوں کو آپ آوائٹ کریں گے اپنی ایسے سائز جو ہے وہ جہری رکھیں گے اور سگرین نوشی تک کرنے کے یہ بہتسین موقع ہے اگر آپ پیتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اگر آپ دل کے مریض ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے پھر روزہ رکھنے کی بات کیجئے شکریہ شکریہ السلام علیکم ونزل اللہ وبرکاتہ